وہ اور بی بیوں ہوتی ہیں جو ہائے ہائے کرتی ہیں وہاں بیلہ کرتی ہیں یہ میرے نبی کا خاندان ہے یہ میرے نبی کا خاندان ہے نبی کا خاندان میں حوالہ دکھاؤں گا مجھ سے سنو حوالہ حضرت سیدہ زینب نے سارے جنازے دیکھے بطیجوں کو بھانجوں کو سب کو شہید ہوتے دیکھا عورتیں ڈرتی مید کو ہاتھ نہیں لگاتی چیختی ہے بی بیہ لیکن حضرت جناب زینب نے پتہ کیا دیکھا تھا وہ سننا ذرا امام حسین کی لاش مبارک کربلا میں پڑی تھی اور امام حسین کا سر کاٹ کے نیزے پہ چڑھایا گیا تھا اور وہ بی بیوں کے سامنے سامنے خالی سر چڑھ رہا تھا اور سینکڑوں میل کا سفر کر کے دمشق کے بازاروں سے گزرتا وہ سر گیا آج آج میں سر کی بات نہیں کرتا سر کی آپ مرد ہیں جوان ہیں سارے یہاں کسی کا کٹا ہوا ہاتھ پھینک دیا جائے نا ہاتھ تو لوگ چیخیں مار کے دور جائیں گے بلکہ ہاتھ تو دور رہا کسی کی اگلی کاٹ کے یہاں پھینکی جائے تو لوگ چیخیں مار کے مرد دور جائیں گے لیکن کٹا ہوا سر دیکھا لاشے دیکھے یزید کا دربار آیا بی بی صاحبہ کو نا ایسے عورتوں نے اپنے حالے میں لیا ہے سیدہ زینب وہاں بیٹھ گئی تو جب بولا نا یزید دربار میں کہنے لگا کہ دیکھو اللہ نے عزت والوں کو عزت دی محاذ اللہ سمہ محاذ اللہ اور میرے مخالفین کا کیا حشر ہوا جب اس نے یہ اس نے دیکھیں نا ایک آدمی مجبور ہے مکہور ہے اتنا لمبا سفر ہے غربت ہے پیاس ہے بیماری ہے کیا انداز ہے جب اس عالم میں جزید کے دربار میں اس نے گستاخی کی امام اسحین کی یہاں لوگ کہتے ہیں کسی کو کچھ نہ کہو کیوں نہ کچھ کہیں جو سیدنا امام اسحین کے بارے میں بات کرے گا زبانے کھینچے گئے اس کی جو صحابہ کے بارے میں بات کرے گا ہم کرنے دیتے ہیں یہ کیا بات ہوئی گستاخی کرنا بید بھی کرنا یہ کونسا دین ہے یہ تو تم بید ہی نہیں پھیلا رہے ہو سنو جب اس نے بید بھی کی تو سیدہ زینب چوپنی رہی بلکہ حضرت زینب بولی اور کھڑی ہوئی اور آپ نے تلاوت کی قرآن مجید کی اور آیتیں پڑی کہنے لگی وَتُعِزُّ مَنْ تَشَا وَتُزِلُّ مَنْ تَشَا بِعَدِكَ الْخَئِرِ اور آپ فرمانے لگی یزید تُو کہتا ہے تیرے مخالفین پسپاہ ہو گئے اور تجھے عزت ملی آپ فرمانے لگی یہ تیرا دربار ہے نا یہ تیرا سجا ہوا ہے نا تیرا اس وقت ڈنڈا چلتا ہے نا فرمانے لگی چاند سال ٹھہر جا تیرے اوپر لوگ لانتے برسائیں گے اور فرمایا جب جمعہ پڑے جائیں گے تو لوگ میرے حسین کے نام کے خطبے پڑیں گے فرمائے آج یہ تیرا دربار ہے نا حضرت نومان بن بشیر سے آبی رسول تھے وہ کہتے ہیں میرے قریب ایک نابینہ سے آبی بیٹھا تھا سنو سنو ہم اللہ میں دکھاؤں گا کہنے لگے میرے قریب اس وقت یدید کے دربار میں ایک نابینہ سے آبی بیٹھتے تھے جب بی بی زینب نے یہ بات کی نا تو وہ نابینہ سے آبی میرا ہاتھ پکڑ کے کہنے لگے نومان علی آگا ہے یہ تو علی کی آواز ہے علی آگا ہے جبرین امی بول رہے ہوں جیسے حکمت کے گوھر رول رہے ہوں جیسے دربار دمشق میں وہ زینب کا خطاب ممبر پہ علی بول رہے ہوں جیسے کہنے لگے علی آگا ہے علی یہ تو علی کی آواز ہے جناب نومان بن بشیر کہنے لگے نہیں علی جب بولتے تھے تو بڑا رنگ ہوتا تھا ابھی تو زینب کھل کے بول ہی نہیں رہی ابھی تو زینب ستائی ہوئی ہے ابھی تو زینب دخم کھا کے آئی ہے ابھی تو زینب پیاسی ہے کہ آج زینب ترو تازہ ہوتی تو زینب خطبہ پڑتی تو علی کی طرح گرجدار آواز نکلتی یزید کے محل کامتے جبرین امی بول رہے ہوں جیسے حکمت کے گوھر رول رہے ہوں جیسے دربار دمشق میں بی بی زینب کا خطاب ممبر پہ علی بول رہے ہوں جائے تھے وہ مسکینوں کی طرح منتیں نہیں کر رہے تھے ہائے پانی ہائے پانی ان کا مزاد ہی نہیں تھے بلکہ وہ دلیر لوگ تھے دلیر اور بر موقع بر محل بولتے تھے جب پیدا ہوئی تھی نا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں کہ حضور صفر پہ گئے ہوئے تھے تو مجھے سیدہ فاطمہ نے کہا کہ بچی کا نام رکھو تو میں نے کہا کہ میں نے پہلے رکھے ہیں کہا حضور صفر پہ فرمایا آئیں گے تو نام رکھیں گے جناب زینب رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت امام زینب عابدین کی مختلف روایتوں میں مختلف عمر آئی یہ دو خاندان کے بڑے بچے تھے خاندان کے یہ دو بڑے بچے تھے میرے دوستو یہ جو ایک اہم مسئلہ آپ کے گوشت گزار کروں پہلے یہ ہوتا تھا پہلے کہ خلافت روحانی بھی اور سیاسی بھی ایک ہوتی تھی امام احسنتہ کے ایک رہی روحانی خلافت بھی اور سیاسی خلافت بھی ایک رہی مسئلہ تھوڑا باریک ہے تھوڑا صاحب کو میرے بات گوھر سے سننی پڑے گی پہلے خلافت ایک ہوتی تھی روحانی بھی اور سیاسی بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیاسی کام بھی کرتے تھے مسجد نبی کے ممبر پر بیٹھ کر اور ساتھ ساتھ لوگوں کو روحانیہ کی طرف بھی توجہ دلاتے تھے اللہ اللہ بھی سکھاتے تھے لوگوں کو نواز بھی پڑھاتے تھے جمعہ بھی پڑھاتے تھے سارا کچھ ہوتا تھا جناب امام حسن تک یہ کام رہا حضرت عمر فاروق حضرت عثمان گنی جناب علی مرتضی اور امام حسن تک یہ سلسلہ رہا پھر خلافت دو ایسوں میں بٹ گئی ایک ہو گیا سیاسی خلیفہ جو حکومت چلائے اور ایک ہو گیا روحانی خلیفہ جو لوگوں کو اللہ اللہ بتائے وہ جو خلافت تھی نہ روحانی وہ آج تک آ رہی ہے صوفیاء کے ذریعے علماء کے ذریعے نیک اور پارسان لوگوں کے ذریعے وہ اللہ اللہ بتاتے ہیں وہ اللہ اللہ بتاتے ہیں پھر اپنا خلیفہ بناتے ہیں پھر وہ اللہ اللہ بتاتا ہے یہ وہ ہے خلاف حضرت امام سہین العبدین رضی اللہ تعالیٰ ان لوگ کو بارچہ وقت نے بھلایا نا اپنے پاس تو امام سہین العبدین نے فرما میں نہیں جاؤں گا میں جاؤں گا عبد المالک بن مربان نے بلایا اور امام سہین العبدین کو کہا کہ آپ کو ضرور آنا پڑے گا آپ نے فرما اس کی وجہ اس نے کہا نہیں وجہ یہ ہے کہ آپ کی طرف لوگوں کا رجوع بہت ہے لوگوں کی توجہ بہت ہے دل کھچے چلے جاتے ہیں امام سہین العبدین نے فرما سارا زمانہ بھی میری طرف آئے پھر میں بادشاہ کے دربار میں بادشاہ بزرگوں کے پاس آئے تو ان کی عزت بڑھتی ہے اور اگر نیک لوگ بادشاہوں کے دروازوں پہ جائیں تو ان کی عزت گھٹتی ہے فرمایا میں نہیں جاؤں گا اس نے کہا کہ امام مجھے سمجھ کوئی نہیں آتی امام زہین العبدین سے کہنے لگے مجھے سمجھ کوئی نہیں آتی کہ بادشاہ میں ہوں لیکن رادشاہ آپ کے پاس ہوتا ہے عجیب تماشا ہے کہ لوگوں کی تلواریں میرے ساتھ رہتی ہیں دل آپ کے ساتھ دھڑکتے ہیں میں دیکھتا ہوں کہ مدینہ کے باہر ایک کٹیہ میں آپ رہتے ہیں لیکن میں دیکھتا ہوں کہ سورج بھی چڑھتا ہے تو آپ کو سلامی دے کے چڑھتا ہے اور چاند بھی نکلتا ہے تو حسین کے بیٹے کے قدم چوم کے نکلتا ہے امام زہین العبدین مدینے سے باہر چلے گئے ڈیرہ لگا لیا عمر بھر اسی جگہ نام تو علی عوص تھا نا آپ کا لیکن زہین العبدین عبادت کرنے والوں کی زینت میرے امام نے خلیفہ عبد المالک بن مروان سے کہا تو باز آجا میں حسین کا بیٹا ہوں مجھے لوگوں کو اللہ اللہ سکھانے دے اب میں تخت خلافت میں بیٹھ کر نہیں میں چٹائی پہ بیٹھ کے دین پڑھاؤں گا اب میں فرش زمین پہ بیٹھ کے لوگوں کو اللہ اللہ سکھاؤں گا امام زہین العبدین کو خلیفہ عبد المالک بن مروان ہوا پتہ کیا تھا تھوڑی تاریخ بتا دوں یزید کے مرنے کے بعد جس کا بیٹا آیا وہ چالیس دن تک رہا میں نے دس مہوروں کو بتایا تھا اس نے کہا میں اپنے باپ کو بھی اس قابل نہیں سمجھتا تھا چھوڑ کے چلا گیا اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن زبیر عزی اللہ تعالیٰ نے جو تھے وہ کیونکہ مکہ اور مدینہ اور حجاز کے لوگوں نے انہیں اپنا امیر بنا لیا تھا جب یزید کے بیٹے نے خلافت چھوڑی تو وہ پورے ملک کے ایک جو ہے وہ امیر بن گئے ان کے درمیان ہی مروان نے سازش کی مصر اور شام پہ اس نے اپنا تسلق جمع لیا مروان مرتے بک اپنے بیٹے عبدالمالک بن مروان کو بنا گیا امیر عبدالمالک بن مروان بڑا ظالم بڑا خونخار بڑا بتہذیب آدمی تھا امام زین اللہ عبدین سے کہنے لگا کہ آپ کو آنا پڑے گا آپ نے فرما میں کوئی نہیں آؤں گا اس نے امام زین اللہ عبدین کو گرفتار کر آیا بہت سارے بزرگوں نے لکھا ہے ویلکو خصوص امام کو شہری نے رسالہ میں لکھا گرفتار کر آیا ہاتھوں میں بیڑیاں پیرے میں بیڑیاں امام زین اللہ عبدین جس طرح نکلے تھے نا قربلا سے اور دمشق آئے تھے گرفتاری کے عالم میں اور پھر دمشق سے مدینے آئے تھے اسی عالم میں پھر گرفتار کر آیا اور خلیفہ عبدالملک بن مروان کے ساتھ جب امام زین اللہ عبدین پہنچے تو آپ نے کہا کہ تُو نے دیکھا ہے نا میرے باپ کے قاتلوں کا کیا انجام ہوا تھا تُو نے دیکھا ہے میرے باپ کے قاتلوں کا باز آجا اس نے کہا کہ یزید کے پاس طاقت تھی اس نے آپ کو گرفتار کرا لیا تھا اب میرے پاس طاقت ہے میں نے بھی گرفتار کرا لیا ہے امام زین اللہ عبدین سے کہا جائے لگا آپ کے پاس طاقت ہے تو دکھائیے آپ کے پاس ہے طاقت تو دکھائیے امام زہن العابدین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تجھے کہا چیلنگ نہ کر میں درویش ہوں گیا وہ ایک طرف لاکھ گیا ہو ایک کونے میں جا کے بیٹھ گیا ہو مدینہ سے باہر جا کے میں نے دیرہ لگایا بس مجھے چھیڑ مت مجھے اپنا کام کرنے دے مجھے لوگوں کو دین شکھانے دے اللہ اللہ بتانے دے تو جان تیری حکومت جانے تیری سلطنت جانے میں تیرے کام میں دخل نہیں دیتا تو میرے کام میں دخل نہ دے مجھے اللہ اللہ کرنے دے اللہ اللہ کرانے دے کہاں لگا میرے پاس طاقت ہے میں نے گرفتار کر لیا ہے مام زہن العابدین رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے ہاتھ ارپاؤں میں بیڑیاں تھی مام زہن العابدین کی زبان سے نکلا اللہ 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 تیسری دفعہ جب آپ کی زبان سے اللہ نکلا ساری بیڑیاں ٹوٹ کے زمین پر گر گئیں امام زہن العابدین کے لئے اٹھنے لگا فرما بیٹھ جا زمین پر خلیفہ زمین پر بیٹھا امام زہن العابدین رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے نکلے مجھے نے کہنا روایت ضعیف ہے روایتیں ضعیف ہوتی ہیں حقیدیں مضبوط ہونے چاہیئے حضرت امام زہن العابدین پلٹے اور پلٹ کے جانے لگے طاقت پہلے بھی ہمارے پاس تھی طاقت آج بھی ہمارے پاس ہے جب رب کہتا ہے ہم استعمال نہیں کرتے اور جب کہہ دیتا ہے تو ہم استعمال کرمہ شروع کر دیتے ہیں بس اللہ کی رضا پر راضی ہے جب اللہ کہتا ہے تو استعمال کرتے ہیں امام زہن العابدین خلیفہ المسلمین امیر المومنین امام حسن کے بتیجے جناب علی کے پاس تین سال رہے تھے وہ تو کٹ گئے سارے لیکن میرے امام امام زہن العابدین اگرچہ حکومت نہیں لی لیکن دلوں پہ حکومت کرتے رہے دلوں پہ یہی خلیفہ عبد الملک بن مروان دیکھو کہتے ہیں جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے اور حقیقت چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے اور خوشبو آ نہیں سکتی کبھی کاغذ کے پھولوں سے پتا ہوتا ہے ہمیں سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے توافِ کعبہ ہو رہا ہے توافِ کعبہ ایک عورت بہت بڑی اس نے کعبے میں بھی آکے ظلم کرنے شروع کر دیئے لوگوں کو تن کرنا شروع کر دیا ایک بات یہاں رکھنا میں گیا ہوں عمرے پہ مجھے اللہ نے تفیق دیئے لوگ وہاں جا کے بھی باز نہیں آتے دھکے مارتے ہیں بڑا کچھ کرتے ہیں وہ اللہ کا گھار ہے اگر فضل زیادہ آئے تو وہاں غضب بھی بڑی جلدی ہو جاتا ہے وہ بی 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 ہوں کہتے تھی میں بہت بڑے امیر کی بی بی ہوں خبردار کوئی قریب آیا تو حجرِ صورت کے قریب گئی تو حجرِ صورت نے پکڑ لیا دبوچ لیا پکڑ لیا چھوڑتا ہی کوئی نہیں چمٹ گئی شاہد بلاؤ لوگوں کو بڑا کچھ کیا لیکن حجرِ صورت چھوڑتا اللہ آپ کو آج کی توفیق دے آمین تو کہہ دے اللہ آپ کو عمرے پہ لے جائے یہ حجرِ صورت باتہ بندے جا کے وہ باز نہیں دکھاتے ہیں میں آج پڑا سٹھے پانچ ست بندے یہ کوئی عقل مندی والی بات ہے وہاں جا کے وہاں جا کے ہمارے بزرگوں تو کہتے ہیں وہاں جا کے جانوروں کا بھی عدب کرو وہ خدا رسول کے میمان میں دھکے دیتے رہے ہیں کوئی عقل مندی ہے یہ کوئی بادری نہیں اگر سوڈان والے کرتے ہیں ایران والے کرتے ہیں تو وہ جانے ان کا رب جانے ان کے عمل جانے ہم تو وہاں جا کے جانوروں کا بھی عدب کریں گے عدب کریں گے احترام نہیں موقع ملتا تو نہ ملے میرے حبیب نے فرما دھو سے ہاتھ لہ را کے چوم لو حجرِ اس وقت قیامت والے دن تو مارے ایمان کی گوائی دے دے گا مارے ایماندار ہونے کی گوائی دے گا بی بی چمٹ گئی ساتھ خلیفہ عبد المالک بن مروان سے کہا کہ وہ بہت بڑے رئیس کی بی بی اب چھڑا چھڑا اب ساری زندگی تخت پر بیٹھ کر امام زیان اللہ عبدین کی مخالفت تو کرتا رہا ہے اب چھڑا نیچے اتر آیا وہ بی بی کے خواب کو کہنے لگا زیان اللہ عبدین کے پاس چلے جاؤ اگر حل ہے تو اس کے پاس ہے اگر کوئی علاج ہے تو اس کے پاس ہے اس کے پاس جاؤ میں چھڑا سکتا ادھر جاؤ ادھر وہ ہے دروازہ وہ ہے جنابِ علی کا پوتا وہ ہے امامِ حسین کا جانشین وہ بیٹھا ہے زیان اللہ عبدین تیرا تو سارا گھر کربلا میں کٹ گیا تھا تیرے پاس تو رہنے کو مکان تک نہیں بچا تھا کھول جنتیوں بے گئی تھی اور یہ کیا معاملہ ہے امامِ زیان اللہ عبدین کی صیرت اور صورت لوگوں کا بتاتی ہے کہ اب بھی اگر محبتوں کی وجہ سے دل جھکیں گے تو ہمارے خاندان کی طرح بھی جھکیں گے امامِ زیان اللہ عبدین کے پاس گئے امام زیان اللہ عبدین اپنے حجرے میں بیٹھے کہا جناب ایک بی بی حچرِ اس وقت کے ساتھ لگ گئی آپ آئیے امامِ زیان اللہ عبدین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے سنا ہے رئیس کی بی بی ہے لوگوں کی طن کرتی ہے چھڑا لے گا انہیں کہا عدرت جی وہ بھی آیا ہوا ہے وہ کہتا ہے اگر چھڑا سکتا ہوتا تو پہلے بھی چھڑا لیتا میر بانی کر امامِ زیان اللہ عبدین اٹھے ان کے ساتھ گئے وہ اس بی بی سے جا کے کہاں لگے تو توبہ کرتی ہے توبہ کرتی ہے کہاں لگی کرتی ہوں امام زیان اللہ عبدین کے ہاتھ اٹھے اور لفظ کیا ہے یا اللہ تُو جانتا ہے میں کون ہوں لفظ کیا ہے امام زیان اللہ عبدین کی دعا سنو دعا پر میں مولا تُو جانتا ہے میں کون ہوں میں کون ہوں راضی کہتے ہیں امام زیان اللہ عبدین کی زبان پر لفظ ہے یا اللہ تُو جانتا ہے میں کون ہوں بی بی دھڑام سے پیچھے گیری اور کہنے لگی اللہ اکبر اللہ اکبر علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیرِ خدا معلوم اور میرے اللہ حضرت فرماتے ہیں تیری نسلِ پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے اینِ نور تیرا سب گھرانا نور کا جنابِ امامِ زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ انہوں کیا کہتے ہیں یا اللہ تجالتا ہے نا میں کولو ایک وہ تھے جو مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے مٹتے ہیں آدھا تیرے نم مٹا ہے نم مٹے گا کبھی چرچہ تیرا ایک وہ تھے جو مٹ گئے اور ایک یہ میرے امام کا ساب زادہ ہے اور میرے دوستوں وہ جو بات میں نے پہلے کہی نا یہ اکڑے رہے یہ ظالم اکڑے رہے مر گئے میرے امام کا یہ ساب زادہ ایک ساب زادہ مدینہ منورہ کے ایک کونے میں ایک نکر میں ساری زندگی لو کہتے ہیں کہ امامِ زین العابدین کا حال یہ تھا نماز شروع کرتے اتنی لمبی نماز پڑھتے کہ بھول جاتے سارا زمانہ امامِ زین العابدین نماز پڑھ رہے ہیں گھر میں آگ لگ گئی ہے چھوٹا بچہ آپ کا چھوٹا ساب زادہ قریب سویا ہوا ہے امامِ زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہے ہیں آگ لگ گئی بچہ قریب سویا لوگ آئے شور مچ گیا آگ بوجاتے رہے بچے کو اٹھا کے لے جاتے رہے نماز کے بعد امامِ زین العابدین نے دیکھا فرمایا یہ کیا ہے یہ خاک کس قسم کی میں کہا ازرہ جی کر میں آگ لگ گئی تھی آپ کو پتہ ہی نہیں کہا کیوں کیا ہوا کہا ہم سارا زمانہ آگ بوجھا رہا تھا آپ نماز پڑھ رہے تھے فرمایا تم دنیا کی آگ بوجھا رہے تھے میں نانا مصطفیٰ کی امت پر دوزر کی آگ بوجھا رہا تھا تم دنیا کی آگ بوجھا رہے تھے میں حضور کی امت کے لیے دوزر کی آگ بوجھا رہا تھا تم دنیا کی بوجھاتے رہے میں دوزر کی بوجھاتے رہے یہ امامِ زین العابدین ہے وہ سارے مٹ گئے اور یہ امام کیسی آجزی کیسی انکساری حضرتِ امامِ حسن بصری یہ خلیفہ ہیں امام زین العابدین کے بھی اور خلیفہ ہے حضرت امامِ باقر کے بھی امامِ باقر امام زہن العبدین کے بیٹے ہیں مام جعفر صادق ان کے پوتے ہیں حضرت امام زہن العبدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ رات کا سناٹہ تھا کعبے میں اس وقت اتنا راشن ہی ہوتا تھا میں قریب ہی ٹھہرا ہوا تھا آدھی رات کا وقت ایک نوجوان کے رونے کی آواز آئی یا اللہ میرے گناہ بخش دے یا اللہ مجھے معاف کر دے یا اللہ مجھے معاف کر دے وہ چیختہ امام حسن بصری فرماتے ہیں کہ میں سویا ہوا تھا اپنے اجرے میں کعبے کے قریب ٹھہرا ہوا تھا فرماتے ہیں کہ میری اس نوجوان کی آہوزاری کی وجہ سے میری آنکھ کھل گئی اس کی طلب کی وجہ سے میں اٹھا اور فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا بہت بڑا کوئی گلہ گار آ گیا ہے فرماتے ہیں کہ وہ کیا کہتا ہے جب میں اٹھا ہوں کعبے کے قریب گیا ہوں کہ جا کے تسلی دیتا ہوں تو اس کی زبان سے جملہ نکلا کہ جا اللہ مجھے قیامت میں زلیل نہ کرنا اے اللہ اگر میرے عمال اچھے نہیں تو مجھے قیامت کے دن اندہ کر کے اٹھانا میں تیرے نیک بندوں کے سامنے کیا جواب دوں گا فرماتے ہیں وہ نوجوان تڑپتا ہے روتا ہے حضرت حسن بصری فرماتے کہ میرے پہنچتے پہنچتے وہ اتنا بلند آواز سے تڑپنے لگا کہ بہوش ہو کے زمین پہ گرا آپ فرماتے ہیں میں قریب گیا اس نوجوان کے قریب گیا تو بڑی خوبصورت خوشبو مجھے آئی فرماتے ہیں میرے دل میں خیال تھا تسلید ہوں گا کہ بیٹا ٹھہر جا میں بھی دعا کرتا ہوں تو بھی دعا کر اللہ بڑا میرے بانے ماف کر دے گا فرماتے ہیں جب میں نے اس نوجوان کے چہرے سے ظل پہ ہٹائی گرد صاف کی تو میرے پاؤ پلے سے زمین نکل گئی یہ تو امام حسین کا بیٹا زین اللہ بھدون ہے یہ تو امام حسین کا لخت جگر علی المرتضی کے جگر پارے جناب سیدہ فاطمہ کے نور نظر ہے یہ تو حضرت شہر بانو شہزادی کے بیٹے ہیں اتنی آہوزاری اتنی تڑپ اتنی بیچینی اتنا اللہ سے تعلق حضرت حسین بصری فرماتے ہیں کہ قدموں پہ گرا پانچوں میں امام زین اللہ بیدین کی آنکھ کھلی تو کہا حسین بصری نہ کر نہ کر تو بزرگ ہے تو حضرت حسین بصری رحمت اللہ تعالیٰ لے فرماتے ہیں میری آہ نکل گئی آنسو میرے بے گئے میں نے کہا زین اللہ بیدین کہاں سے دل لے کے آئے ہو تم لو اور کہاں سے سوارا ہے خدا نے تمہارے خاندان کو سارا کچھ دے بھی دیتے ہو اللہ کی راہ میں سارا کچھ لٹا بھی دیتے ہو سارا کچھ قربان بھی کر دیتے ہو اپنے لئے رکھتا بھی مجھ نہیں اور پھر بھی معافیہ ہی مانتے پھرتے ہو پھر بھی معافیہ ہی مانتے پھرتے ہو پھر بھی روتے پھرتے ہو پھر بھی بارگاہ خدا بندی کے اندر آخوزاریاں کرتے رہتے ہو حضرت حسن بسری رحمت اللہ تعالیٰ نے فرماتے کہ وہ زمانہ میں نے امام زیان العبدین کا دیکھا میرے دوستو وہ تو مٹ گئے اکڑے رہے نا مٹ گئے کربلا کے بعد وہ مٹ گئے میرے امام کو مٹانے والے لیکن امام زیان العبدین میرے امام کا ایک سب زیادہ بچے تھا لیکن انہوں نے روحانی خلافت کا آغاز کر دیا پوری دنیا میں میرے امام زیان العبدین کا فیض ہے جسمانی بھی ہے روحانی بھی ہے علمی بھی ہے امام زیان العبدین نے زندگی پوری گزار دی ایک کونے میں لکھ کے امام زیان العبدین کسی سیاسی کام میں کبھی مداخلت ہے نہیں حضرت امام جعفر صادق کا زمانہ آیا تو پھر بادشاہ نے بلایا امام جعفر صادق کو اور یہ امام جعفر صادق وہ بزرگ ہیں کہ حضرت امام عظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ امام جعفر صادق کے مرید ہے ان کے مرید ہے امام جعفر صادق کو بھلایا اور جب سیدنا امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ رضی اللہ عنہ پہنچے تو آپ نے شاندار لباس پہنا شاندار لباس پہنا اور اعلی قسم کا جببہ پہنا اعلی قسم کی پگڑی باندی ہاتھ کے اندر اشاہ پکڑا اور حضرت امام جات صادق رضی اللہ تعالیٰ انہوں کچھے مکان سے نکلے لیکن ذرا باوقار ہو کہ نکلے دربارے بادشاہ دربارے خلافہ میں پہنچے اپنی خندی کو اپنی چھڑی کو ہلایا کیوں بلایا مجھے وہ بادشاہ جس نے کہا تھا بلاو ذرا پتہ کرتا ہو کیوں میلہ لگا رکھا ہے پھر بھی بادشاہ ڈرتے رہتے ہیں پھر بھی ڈرتے ہیں کہ اگر ان روحانی لوگوں نے اشارہ کیا تو ساری دنیا ان کے پیچھے نکل پڑے گی بلاو کیوں میلہ لگائے رکھا ہے جب بادشاہ کے سامنے پہنچے تو بادشاہ دیکھا کیا بات ہے کیوں بلایا تھا مجھے انہوں نے کہا حضور غلطی ہو گئی آج کے بعد امام جعفر صادق بار نکلے تو بادشاہ کے واری کہنے لگے تو بڑی باتیں کرتا تھا ڈنگے مارتا تھا بڑھ کے مارتا تھا بلاو امام کو پوچھ لیتا ہوں کیا ہوا کہنے لگا یار پتا نہیں کیا بات ہے جب نئی ہوتے تو باد نکلتی ہے جب سامنے آ جاتے ہیں تو موہ کے اندر سے دبال بولتی نہیں ہے جب سامنے آتے ہیں تو کیا روب ہے کیا روب ہے اصل اسے سمجھ نہیں تھی کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تُو ہے این نور تیرا سب گھرانا نور کا حضرت امام جعفر صادق بار نکلے تو آپ کا خادم گھر جا کے کہنے لگا حالہ قسم کا لباس لوگ باتوں کر رہے تھے اتنا بڑا قیمتی لباس لوگ گفتگو کر رہے تھے تو حضرت امام جعفر صادق نے کمیز اتارا نیچے ٹاٹ کا لباس تھا فرمایا یہ جو اوپر پہنا ہے یہ مخلوق کو دکھانے کے لیے ہے اور جو اندر پہنا ہے وہ رب کو دکھانے کے لیے ہے اندر اللہ کو دکھانے کے لیے ٹاٹ کا ہے لیکن مخلوق کو دکھانے کے لیے میں نے حالہ لباس پہنا ہے ان کے دل میں خیال نہ ہے کہ رسول پاک اہل بیت شاید کمزور ہو گئے ہیں اس لیے ڈرتے اور سہمے ہوئے آتے ہیں میرے نبی کے خاندان نے اس وقت سے لے کر تا تم آخری آج تک ایک پورا کردار ادا کیا ہے سعداد کا دین میں ایک پورا کردار رہا ہے تحریر کے معاملات میں تقریر کے معاملات میں تدریخ کے معاملات میں سعداد کا پورا کردار رہا وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کبھی سید غوث آزم کی شکل میں آئے اور کبھی سید گوین الدین چشتی اجمیری کی شکل میں آئے اور کبھی سید سید علی حجویری داتا گانج مقش کی شکل میں آئے اور کبھی یہ سید حضرت شاہ آل رسول مارہ روی کی شکل کے اندر آئے اور کبھی یہ سید میر عبدالواحد بلگرامی کی شکل میں آئے یہ سعداد آتے رہے اپنے اپنے دور میں چمکتے رہے اپنے دور میں دین کا فریضہ سر انجام دیتے رہے انہوں نے پھر اینانے حکومت والوں کو کہا کہ ٹھیک ہے اگر تم سمجھتے ہو کہ اس طرح ہمیں دین میں پھیلانے دیتے تو ہمیں اللہ نے توفیق دی ہے ہمیں اللہ نے طاقت دی ہے اللہ نے ہمیں روحانیت دی ہے ہم اس روحانی طرز کے ساتھ دین پھیلائیں گے میرے دوستو اگرچہ قوت اور اقتدار بھی ہمیشہ انی کے پاس رہا کربلا میں جو بھی آیا آپ دیکھ لیجئے نا یزید کے چودہ بیٹے بتا جاتے ہیں کوئی بھی نہیں کہتا میں یزید کی اولاد میں سے ہوں امام زین العابدین ایک ہی بچے تھے نا کربلا میں آپ کو گلی گلی سید ملیں گے نگر نگر سید ملیں گے جگہ جگہ رسول پاک کی اولاد ملے گی میرے دوستو یاد رکھنا جو ظلم کرتا ہے اور ظلم میں بڑھتا ہے وہ بچتا نہیں اس کا نام مٹ جاتا ہے اس کا کردار نفرت کی علامت بن جاتا ہے زندگی آپ بھی گزار رہے ہیں وقت میں بھی بتا رہا ہوں یاد رکھنا خیال رکھنا اگر ظالم بنو گے تو مٹ جاؤ گے اگر ظالم بنو گے تو ختم ہو جاؤ گے اگر ظالم بچ بنو گے تو تمہارا نام لینا لوگ پسند نہیں کریں گے ظلم کا نشان بن کے نہ رہنا محبت کی علامت بن کے رہنا اگر کبھی مار بھی کھانی پڑی تو وقتی طور پر کھا جانا تھوڑی دیر کے لیے مار کھا کے دیکھنا کبھی کبھی مار کھا اللہ اپنے محبوب کا صدقہ فضل کرے وہ مکلب القلوب ہے تو وہ ہمارے دلوں کو اپنی طرف پھیر دے آخر دعویہ میرے رسول پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان عرفات میں کھڑے ہو کر جب خطبہ دیا اس خطبے میں بھی نبی پاک نے میعار عزت قائم فرمایا ہم اپنے اپنے میعار بنائے بیٹھیں میری برادری بڑی تو میں عزت والا ہوں میرا قبیلہ بڑا تو میں عزت والا ہوں اس شہر میں میرے نوک بڑے تو میں عزت والا ہوں رسول پاک نے صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان عرفات میں کھڑے ہو کے سیابہ کے ایک لاکھ چوالی سزار کے مجمع کو خطاب کیا اور ان لوگوں کو خطاب کیا جن کے بارے میں فرمایا صحابی کا نجوم یہ سارے میرے سامنے ستارے کڑے ہوئے ستاروں کو بات دی اور یہ بھی فرمایا بلی گو انی و لو آیا اب یہ باتیں لے کہ دنیا میں نکل جانا لوگوں کو بتلانا حضور کیا فرمایا کسی عربی کو عجمی پر کوئی فضیلت نہیں گورے کو کالے پر بولیے بولیے گورے کو کالے پر بڑے کو چھوٹے پر چھوٹے کو بڑے پر کوئی فضیلت تو حضور فضیلت کس کی ہے فرمایا فرمایا تم سے جو زیادہ پریزگار ہوگا رب رسول کی نظر میں زیادہ عزت والا ہوگا یہ دیکھو کہ تم میں سے گناہوں سے زیادہ کون بچتا تم میعار تقوے کو قرار دیا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں کے پاس عزت جونجتے ہیں لوگوں کے پاس میں نے کہا بھائی پانی شہراؤں سے نہیں ملتا دریاؤں سے ملتا ہے عزت دنیا داروں سے نہیں ملتی عزت خدا رسول سے ملتی ہے دنیا داروں کے پاس لوگ ماز اللہ تعالیٰ ایسے ایسے کام کرتے ہیں ایسے ایسے کام عزت پانے کے لئے ایسے ایسے غلط کام کرتے ہیں غلط لوگ نجائز حربیں استعمال کرتے ہیں بڑا بننے کے لئے لیکن عزت بڑا وہی بنے گا جسے خدا بڑا بنائے گا عزت وہی بنے گا بوسی کو ملے گی جو تقوے کا رستہ اختیار کرے گا اگر غلط راہیں اختیار کر کے لوگ عزت پاسکتے آج لوگوں نے نجائز پیسہ کٹھا کیا بڑی بڑی بلڈنگوں میں بیٹھ گئے تو پھر عزت مل گئی ہے اس پیسے نے رسوا کر دیا وہ پیسہ رسوا کر رہا ہے وہ بڑی بڑی جاگیریں وہ محلات وہ رسوا کر رہے ہیں میرے بھائی عزت وہاں نہیں ایک بادشاہ گزرا ہے ایران کا بہت بڑا رئیس تھا ایک اور دوسرے بادشاہ نے اس کا نام مکران شاہ تھا اس نے اس بادشاہ سے جنگ کی جب ایران کو اس بادشاہ سے جنگ کرنے کے لئے پہنچا نا تو یہ جو مکران شاہ اس دوانے میں نوجوان تھے تو حسین و جمیل بڑے تھے بڑے خوبصورت تھے بادشاہ بھی تھے اب جس بادشاہ سے جنگ کرنے گئے وہ کمزور پڑ گیا بڑا آدمی تھا اس کی فوجیں کچھ باگ گئیں اب اس نے نہ جان چھڑائی بہت بڑا قلعہ تھا قلعے ہوتے تھے چوٹی انڈ کی دیوار بنتی تھی بڑی اونچی اور آپ نے دیکھے ہوں گے لکڑی کے دروازے ہوتے تھے بڑے بڑے وہ قلعے کے اندر بند ہو گیا بادشاہ اب وہ خفیہ اس نے جگہ رکھی ہوئی تھی بادشاہ انہیں بنایا ہوتا تاکہ جب ہم نے بھاگنا ہے اگر بھاگنا پڑا تو چھپنا کہاں ہے وہ پہلے سے رستہ تیار کر کے رکھتے تھے اس نے وہ قلعہ بنایا ہوا تو چھپنے کے لئے چھپ گیا اب مکران شاہ کہتا ہے کہ میں نے سخت جدو جہد کی سخت کہ کوئی رستہ مل جائے اندر جانے کا یہ بار نکلے لیکن وہ کوئی رستہ ہی نہ ملا اس بادشاہ کی شہزادی چھت پہ چڑی مکران شاہ سینو جمیل خوبصورت نوجوان اور شہزادہ نظر پڑی تو عورت تھی مائل ہو گئی اس نے پیغام دیا رکھا لکھ کے بھیجا کہنے لگی گر تو میرے ساتھ شادی کا وعدہ کرے تو میں تجھے خفیہ رستہ بتا دوں گی اندر آنے کا اس لیے کہ باپ تو میرا اب کمزور ہوئی گیا اور پھر تو نوجوان ہے اور تیری خوبصورتی اور تیرے جاہو مجھے مائل کر لیا میں اگر تو وعدہ کرتا ہے شادی کا تو میں تجھے رستہ بتاتی ہوں اب بادشاہ کو تدبیر کی ضرورت تھی اس نے کہا میں تیار ہو تو رستہ بتاؤ اس نے رستہ خفیہ بتایا وہ مکران شاہ کہتے ہیں میں وہاں سے اندر گسا بادشاہ کو پکڑا اس کے باپ کو قتل کیا اس کے لاکے پہ قبضہ کیا اس عورت کو لیا آ گیا شادی کر لی ایک رات بستر پہ لیٹے تھے اٹھ کے بیٹھ گئی شہزادی کہنے لگی بستر پہ کچھ چیز ہے اس نے کہا کچھ بھی نہیں میں نے خود دیکھ کر بچھایا کہ نہیں کچھ ہے کہ کچھ نہیں میں نے دیکھ کے بچھایا عزت دھونے نکلی ہے باپ تو میرا کمزور ہو گیا تو میں میں کوئی بڑی جگہ دیکھوں ملت کے جوان بھی کہتے ہیں بڑی جگہ شادی کروں بچیاں بھی کہتے ہیں بڑی جگہ ملنی چاہیے غریب آدمی عزت کرتا ہے کمزور آدمی عزت کرتا ہے جو بہو زیادہ جہیج لے کے آتی ہے وہ روٹی پکا کے نہیں دیتی یاد رکھنا جو کسی غریب گھر سے آتی ہے وہ جھگ کے سلام کرتی ہے اسے عزتوں کا پاس ہوتا ہے میں سب امیروں کو برا نہیں کہتا اللہ ماشاءاللہ اچھے اچھے لوگ بھی لیکن یاد رکھنا لوگ سیڑھی لے کے مرد عورت کی دولت کی سیڑھی پر اوپر جانا چاہتا ہے جاڑ کر دیکھا کوئی شاہ نہیں لگا ہے کوئی چیز عورت تب سر پٹائی کہنے لگی دیکھو تو سہی اس نے اوپر سے چادر جو اٹھائی بیڈ شیٹ جو اتاری تو نیچے سے ایک دھاگہ نکلا ہاتھ پھیرتے تھے تو نظر نہیں دھاگہ نکلا کہنے لگا تو اتنی نازت مزاج ہے ایک دھاگہ نہیں برداشت ہوا تو کہنے لگی میرا باپ مجھ سے بڑا پیار کرتا تھا بڑی محبت کرتا تھا چار کنیز آئیں تھی وہ کہتا تھا میری بیٹی جب بستر پہ سوئے تو چادر میں بال نہیں ہونا چاہیے اسے تکلیف ہوتی ہے بڑا پیار کرتا تھا محبت کرتا تھا تو میرا بستر وہ بڑا کھینٹ کھینٹ کے بچھایا کرتی تھی اس لیے تو میں نے جب باپ کمزور ہوا تو میں نے کہا میں بغیر دولت اور سروت اور حکومت کے رہ نہیں سکتی تو میں تبھی تو تیرے پاس آگئی باپ چھانے کا اچھ درہ میرے بستر سے بہر آ جب بہر اس کو لایا تو غلام سے کہنے لگا اس کے بال گھوڑے کے ساتھ باندھ لو اور اس کو کھینچو اتنا کھینچو کہ سارے شہر میں گھماو رات کے وقت اور جب مر جائے ہڈنگاں ٹوٹ جائے تو مجھے خبر دینا شہدادی پلٹ کے آئی کہنے لگی میری گلتی کیا ہے کہنے لگا مجھے تو آج سمجھ آئی ہے تو اس طرح ڈھونڈ نے نکلی ہے جو باپ چار کنیزے تیرے سرانے کھڑے کرتا تھا جب تو اس کی وفادار نے نکلی تو میری کیسے وفادار بنیں گی میری کیسے وفادار بنیں گی کوئی بول اب اللہ نہ بول بیٹھی ہندے خسم نراز بڑھ بولیاں دے کان سیر کھائے بل بل ڈھانٹ پائے بڑے فرق نہیں سجنا بولیاں دے جڑیاں خسمان دی بیٹ چلزا بسن پاگ جاگ جان دے او نہ گولیاں دے آپ ادلیاں سردار کھان تکے شرما والیاں نوچ اٹھے ڈھولیاں دے یاد رکھیں لوگ عزت ڈھونڈنے نکلے ہیں عزت ڈھونڈنے عزت ڈھونڈنے نکلے ہیں وہاں جہاں ہے ہی نہیں عزت اس کو ملتی ہے جو خدار ہو باوکار ہو میرے مصطفیٰ سے کسی نے پوچھا تھا یا رسول اللہ ذلت کیا ہے دو لفظ دو حرف اور میرے نبی پاک نے سمندر سمو دیا حضور زلت کیا ہے فرمایا لالج کرنا زلت ہے حضور عزت کیا ہے فرمایا جو رب نے تجھے دیا ہے اس پر صبر کر اللہ تجھے عزت عطا فرما دے گا جو اللہ نے دیا اس پر صبر کر صبر کر جو رب نے دیا ہے اگر تُو حیات ہاتھ پھیلائے گا زلیل ہو جائے گا رسوہ ہو جائے لالج کرے گا تو رسوہ ہوگا جو اللہ نے تجھے دیا ہے جو رب نے خدا جانے بلندی ہے کہ پستی پر جہاں میں ہوں وہاں کوئی نہیں ہے اپنے آپ کو اتنا عالی سمجھ سمجھ کے شکر کے انداز کہ جہاں اللہ نے مجھے رکھا ہے وہاں کوئی اور موجود ہے تو شکوے کرتا پھر تو ہے تو شکایت کرتا ہے میں بڑا کمدور ہوں فلانا تگڑا ہے میں بڑا مارا ہوں فلانا مالدار ہے نا ناشکری نہ کر لا ان شکر تم لا عزیدنکم ولا ان کفر تم انعذابی لا شدید فرمایا تو میرا شکر کرتا رہا میں تیری نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا اور اگر ناشکری کرے گا تو میں عذاب دوں گا عذاب اور میرا عذاب بھی سخت ہے میرے بھائی عزت لالچ میں ہے زلت لالچ میں ہے عزت کنات میں اپنے جو اللہ نے دیا ہے اس پہ صبر کریں حوصلہ کریں اپنے گھر کو گھر نہ سمجھا کریں اسے محل سمجھا کریں اپنے اپنی کٹیہ کو محل جانے بچ جائیں گے میں کبھی کبھی اپنے دوستوں سے کہتا ہوں میں کہتا ہوں بڑی خوش قسمت زندگی گزاری ہے بڑی خوش قسمت زندگی بڑی خوش قسمت یہ میرے حضرت فرمایا کرتے ہیں فرماتے ہیں یہ جملے کہا کرو کہا کرو رب کریم نے جو والدہ میرے لئے پسند کیے وہ مجھے عطا فرمائے جو بہن بھائی ہمیں ہم نے تو ہم نے تو باد نچے رہے دیکھے ہیں تو حالات بدل گئے آج پتہ چلا ہے دیاتی لوگ تو ولی ہوتے ہیں تو ولی ہوتے ہیں اللہ سے زیادہ ڈرتے ہیں یہ تو ساتھے لوگ ہوتے ہیں نا دیاتوں کے کوئی خیران لینے والا دروازے پہ آتا تو میں مدرسے کا طالب علم تھا میری اممہ کہتی جا دے آتو میں کہتا اممہ یہ تو ڈھونگر چاہے آیا ہے اس کو دینا ہی نہیں چاہیے تو اممہ کہتی بیٹے اتنا ہی کافی نہیں کہ مارے دروازے پہ آ گیا ہے آج شمجھاتی ہے آج خیال آتا ہے کہ وہ ساتھے لوگ ضرور تھے وہ کتاب میں پڑے ہوئے نہیں تھے لیکن جو درس محبت انہوں نے پڑا تھا وہ کم ملتا ہے وہ تھوڑا ملتا ہے ناز کیا کریں ناز آج کسی کو کوئی پینڈو کہہ دے تو اس کا سر جھک جاتا ہے وہ خدا کے بندے پینڈو ہونا تو اتنی بڑی نعمت ہے کہ میرے رسول پاک پیدا شہر میں ہوئے پرورت جا کے گاؤں میں پائیں جنابِ ابتو المطلب کہنے لگے ایسی سادی بی بی اس کے ہاں پرورش پائی سار اٹھا کے دیا کرو سار اٹھا کے عزت نہ ڈھوڑا کرو وہ کیا عزت ہوئی پڑوسی کو نہیں پتا پڑوسی کہاں رہتا ہے پڑوسی کو نہیں پتا اور ہم نے تو وہ بستیاں دیکھی ہیں وہ نور بھرے شہر دیکھے ہیں کہ کسی غریب کی بیٹی کا بیعہ ہوا ہے اور اس کا داماد آیا ہے گلی میں تو چودری صاحب گوڑے سے اتر گئے ہیں اور داماد کو گوڑے پہ بٹھا کے کہا ہے یہ صرف فلان کا داماد نہیں یہ ساڑھے پینڈ دا جوائی ہے یہ مارے کہاں یہ عزت ہے یہ وقار ہے اپنی مٹی پہ چلنے کسلی کسی کو کسی کے سنگ مر مر پہ چلوگے تو فسل جاؤگے اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے عزت وہ ہے عزت وہ ہے جو اللہ عطا فرمائے تو ہم لوگ عزت ڈھونڈنے وہاں نکلے ہیں جہاں ہے ہی نہیں جہاں عزت ہے ہی نہیں میرے بھائی یاد رکھیں اور سنجید کی میں عزت ہے یاد رکھیں ہم لوگ شغل کر کے زیادہ باتیں کر کے آگے آگے بڑھ کے کیمرے کے آگے ہو کے آگے جا کے عزت حاصل کرنا چاہتے ہیں یہ عزت نہیں میرے رسول پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جمعے والے دن بعد میں آیا اور آگے نکلا آیا بعد میں نکلا آگے آگے کی طرف نے تو جہنم کی جانے پول بنایا اپنے لئے رستہ بنا لیا دولک جانے اور پھر جو بڑا ہوتا ہے اس کو نشیست کی ضرورت تو نہیں ہوتی جو بڑا ہوتا ہے اس کو نشیست کی آجت حضرت عبراہیم بن عدم رحمت اللہ تعالیٰ ایک جگہ گئے دعوت پہ دعوت پہ گئے ہمیں نشیستوں کی ضرورت ہے بڑائی کی ضرورت ہے آگے بڑھنے کی ضرورت آپ دعوت پہ تشریف لے گئے تو پیچھے جوتے پہ بیٹھ گئے راش بہت زیادہ تھا تو میز بانکانے لگا حضرت آگے آئیے فرمانے لگے یہیں بیٹھا رہنے دو اس نے کہا حضور کیوں فرمانے لگے اگر میری کوئی عزت ہے نا تو میں یہاں بیٹھوں گا تو میری عزت کم نہیں ہو جائے گی میری عزت میں کمی یاد رکھیں اس بات کو یاد رکھیں عزت انسان کی دیکھیں نا صدر اگر ایوانے صدر میں ہو تو پھر بھی صدر ہی ہوتا ہے اور اگر اپنے گاؤں چلا جائے تو پھر بھی اس کو نشست کی ضرورت ہے وہ جہاں رہتا ہے وہاں ایک مزرگوں کی میں نے بات بڑی اچھی سنی میں بھی اپنے میرے پیارے بڑے ایک قادری صاحب میں ان سے اکثر کہتا ہوں میں کہتا ہوں وہاں بھار روزی یاد کراتے ہیں کہ یہ مفقر ملت ہے بھول جاتا ہے لوگوں کو کل بھول گیا تھا یہ جملے کو بھولتے نہیں ہیں نا جی کوئی ضرورت کیا ہے ان القبات کی کیا ہے ان کی کوئی حاجت نہیں ہوتی وہ ایک مزرگ تھے تو میں ان کی بات سن رہا تھا دل کو لگی کہنے لگے میں جل سے پیاتا ہوں تو میں دوستوں سے کہتا ہوں میرا نام نہ پکارو نقیر سے کہتا ہوں نام نہ پکارو بس کہہ تو حضرت آگئے تقریر کریں گے تو کہتے ہیں مجھے نقیر کہنے لگا حضرت صاحب سب کو نہیں آپ کا پتا کچھ کو بتا ہے کچھ کو نہیں پتا سادے آدمی تھے نا بڑی پیاری بات سمجھا گئے کہنے لگے تیرے نعرے لگانے سے میری عزت کو بڑھے گی نہیں جس کو نہیں نہ پتا ہوگا وہ دوسرے سے پوچھ لے گا یہ کونہ ہے جس کو پتا نہیں نہ ہوتا پوچھ نہیں لگی نا پائی کونہ ہے بڑے بندے اٹھے نے کونہ ہے تو کہتے ہیں جس کو نہیں پتا ہوگا وہ ساتھ والے سے ضرورت نہیں ہے جب اللہ عزت دیتا ہے تو پھر پھر القباد کی کوئی اس میں گنجائش ہے تو ہم عزت جان پوجھ کے بڑھ بڑھ سنجیدگی میں عزت ہے بکار میں میرے مصطفیٰ نے فرمایا من سامتا نجا جو چپ کر گیا وہ نجات پا گیا جو چپ کر گیا وہ چپ کر سیں تھے موتی مل سن ذکر کریں تھے ہیرے چپ کر سیں تھے موتی مل سن ذکر کریں تھے تجھے پاگلا مانگو رہا علاپا میں نام ہوتی تو چپ ریک کے دیکھ چپ ریک من سامتا نجا امام شافیر احمد اللہ نے فرمایتے ایک بادشاہ کا شدادہ میرے ساتھ آیا کہنے لگا مجھے حدیث کی سمجھ نہیں آتی یہ حدیث کیا ہے چپ ریک گیا تو بچ گیا چپ ریک گیا تو عزت پا گیا کیا مطلب ہے اس کا آپ فرمانے لگے میں اسے جنگل میں لے گیا میں نے کہا توتے کا شکار کرنا ہے توتے کا کہنے لگے جنگل میں پہنچے توتہ دھوننے لگا توتہ ہی کوئی نہیں ملتا اچانک ایک درخت پہ توتہ بولا توتہ جب بولا تو اس نے تیر مارا توتہ گر گیا میں نے کہا بیٹے سمجھ آئیے حدیث کی میں نے لگا حضور کیا مطلب فرمانے لگے توتہ بھی سبز تھا پتے بھی سبز تھے اگر بولتا نہ تو مرتا نہ اگر بولتا نہ تو یہ بولا ہے تو اس لیے مارا گیا ہے میرے مصطفیٰ نے فرمایا جو پر آئے گا تو بات جائے گا جو پر آئے گا تو بقار پائے گا شور کرتے ہیں شور کرتے ہیں آگے بڑھتے ہیں اس کا نقصان ہوتا ہے عزت سے جیدگی میں خاموشی میں ہم لوگ تکبر میں عزت تلاش کرتے ہیں غرور میں میرے سامنے بولتا کوئی نہیں اور سنو بھائی یاد رکھنا عزت اس کی نہیں ہوتی جس کے سامنے جا کے بیٹھ جا اور کہے یاد یہ سب کی سنتا ہے میرا بھی دکھڑا سن لے گا اس کی عزت ہے جس کے قدموں میں بیٹھ کے لوگ دکھ سنا لیں کہ نہیں نہیں یہ عشق شوئی کرنے والا جس کے پاس بچے بھی نہ ہیں بیٹے بھی نہ ہیں عزت تکبر میں نہیں سنو میرے رسول پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم تین لفظ حضور کے تین لفظ اور یہ آج نہ رات لینے آپ نے موسم بھی بڑا حسین ہے اور آج رمضان المبارک کا ایک کشرا بھی گلر رہا ہے اللہ پاک ساری رحمتیں ہمیں عطا فرمائے سارا کرم اللہ نصیب فرمائے یہ رات لیں میرے نبی پاک نے فرمایا تین کام کرو تمہیں فائدہ ہوگا عضرت عبد الرحمان ابن عوب فرماتے ہیں میں نے اس کا تجربہ کیا اس حدیث کا اور آپ فرمایا کرتے تھے مجھے اللہ کی عزت کی قسم جو میرے نبی نے کہا حق اور سچی کا ہے حق اور سچ کا ہے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا صدقہ دینے سے مال کیا کرنے سے یہ بات ہے نبی پاک صدقہ دینے سے پیسے اچھا بتایا نا جی مجھے ہزار میں سے پانچ سو دے دیا تو باقی کتنے رہ گئے تو حضور فرما رہے ہیں کم نہیں ہوتے ہزار دے دیا تو باقی کتنا مچا نہیں بھئی میرے معبوب فرماتے ہیں تو اللہ کے رشتے میں ایک دے وہ تجھے سات سو گنا کر کے واپس عطا فرمائے گا نبی پاک نے فرمایا صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا اور فرمایا معذرت کرنے سے عزت میں کمی نہیں آتی معذرت کرنے سے عزت میں کمی اللہ اکبر معذرت کرنے سے عزت میں کمی اور حد کر دی میرے حبیب نے فرمایا تو رب کی رضا کے لئے عاجزی کر تیرے نبی کا وعدہ ہے اللہ تجھے عزت رہتا فرما دے گا تو جھک جا اللہ کی رضا عاجزی اختیار کر سادگی اختیار کر سادگی عاجزی کر تجھے اللہ ایک دو باتیں اسمیر شاہ ایک معذرت کر گلتی ہو جہر دوزرا پہلے عاجزی کی بات سنیں حضرت عمر بن عبدالعزیل بادشاہ تھے سوئے ہوئے تھے غلام بھی پاس آرام کر رہا تھا میمان بھی آئے تھے غلام کی ڈیوٹی تھی ہر وقت حضرت کے پاس رہنا اب سوئے ہوئے ہیں دیر ہو گئی غلام بیچارہ تھوڑا تھوڑا اونگ آتے آتے سو گیا حضرت چراغ روشن تھا کچھ لکھ رہے تھے مہمان بیٹھا تھا خادم سو گیا اب چراغ نہ آئیستہ آئیستہ گل ہو گیا بج گیا حضرت اٹھے بڑے آدمی تھے چراغ صحیح کرنے مہمان کہنے لگے حضور میں نہ کر دوں میں نہ کر دوں کہنے لگے نہیں تم مہمان مہمان سے خدمت نہیں لی جاتی اس نے کہا غلام کو جگہیے فرمانے لگے ابھی تو بیچارہ سویا ہے اور نین سے بیدار کر دوں خود گئے اس میں تیل دوبارہ ڈالا بتی ٹھیک کی جلائی واپس آ گئے وہ مہمان اب بادشاہ کا مہمان بھی تو کوئی بادشاہی ہوگا کہنے لگا حضور آپ اپنے کام خود کرتے ہیں کیا لفظ ہے کیا حسن ہے اور دو جملوں میں کیا تاثیر ہے آپ فرمانے لگے ہاں میں اپنے کام خود کرتا ہوں جب میں گیا تھا تب بھی عمر بن عبدالعزیز ہی تھا اور جب چراغ صحیح کر کے واپس آیا ہوں تو پھر بھی عمر بن عبدالعزیز ہی ہوں میرے اندر کوئی تبدیلی آئی میں وہی ہوں جو گیا تھا حضرت سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں بیٹھا تھا اور ابھی تین دن ہوئے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسال زائری کو میں بیٹھا ہوا تھا دو تین بچیاں آگئی اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آکے بیٹھ کے رونے لگی جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بچیوں روتی کیوں ہو تو کہنے لگے آپ خلیفہ بن گئے ہیں جب سے ہمارے ابوہ کا انتقال ہوا تھا ہمارا ذریعہ معاج یہ تھا کہ ہم نے بکریوں رکھی ہوئی تھی آپ روز آتے تھے بکریوں کا دودھ دوتے تھے ہم پی بھی لیتی تھی بیج کے گزارہ بھی کر لیتی اب آپ تو خلیفہ بن گئے کون آیا کرے گا تو حضرت ابو بکر صدیق فرمانے لگے تمہیں پتا ہے جو خلیفہ ہوتا ہے وہ تو خادم ہوتا ہے قوم کا میں آیا کروں گا حضرت ابو بکر صدیق رزانہ رزانہ اٹھتے اثر کے بعد اور جاتے خلیفہ ہونے کے باوجود ان بچیوں کی بکریوں کو پکڑتے دودھ دوتے ان کے گھر میں دیکھے آتے حضرت فاروق آدم جب بھی دیکھتے تو کہتے ابو بکر تو پیچھے آنے والوں کے لیے رستہ بڑا مشکل کر رہا ہے بڑا مشکل کر رہا ہے جگر راہ وفا میں نقش ایسے چھوڑا آیا ہوں میں جس منزل سے گزرا ہوں وہ اب تک یاد کرتی ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ انہوں سوبے کے گورنر تھے ساتھا سا لباس پہن کر ساتھا سا باسس ٹاپ پہ کھڑے تھے جہاں سے لوگ اندر داخل ہوتے تھے جہاں سواریاں باندھی جاتی تھی آدم اپنے زبان میں اسے باسس ٹاپ کہتے ہیں بار کھڑے تھے کوئی مہمان آ گیا کسی کا اس نے دیکھا ساتھے سے کپڑے ہیں خستہ سیاہ لی ہے اس نے سمجھا کوئی کلی ہے شاید معظم وہ ملازم ہے کہنے لگا خادم ادھر آؤ ادھر آؤ اور آپ قریب گئے کہنے لگے میرا سمان اٹھاؤ امام غزالی فرماتے ہیں جب تو علم پڑھنے بیٹھتا ہے تو یہ بھی خیال کرنا تیرے اندر تکبر کا بھوٹا نہ لگ جائے آجزی اختیار کرنا آجزی سر پہ لکھا ہوئے سمان حضرت سلمان فارسی نے گورنر صاحب اس آدمی کا میمان کا سر پہ سمان لکھا اور جا رہے جا رہے سنو اور گھوڑ کرو جب جا رہے تھے جو آدمی بھی ملتا گورنر صاحب ہمیں دے دے میمان پریشان ہوگے کہنے لگے حضور آپ گورنر ہے فرمانے لگے نہیں یہ تو میرا دنیا داری کا نام ہے جو ان لوگوں نے رکھا ہوا ہے اصل میرا نام وہی ہے جو تُو نے لے کے بکا رہا ہے اصل نام وہی ہے تُو نے کہا غلام ہندر آ آپ فرمانے لگے پہلے میں ایک یہودی کا غلام تھا پھر رب تعالیٰ نے فضل کیا تو میں محمد عربی کا غلام ہو گیا رسول اللہ کا غلام ہو اور جب میں نبی پاک کا غلام ہوا ہوں تو اس سارے صوبے کا امام ہو گیا ہوا اصل تو میں غلام ہی ہوا نا دوسرا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک تو آجزی سے عزت ملتی ہے تکبر سے عزت ہے وہ جو بندہ چھچکتا ہے نا تیرے نیڑے جانے سے تو کہتا ہے میری بڑی عزت کرتا ہے وہ عزت نہیں کرتا شیر کی عزت ہوتی ہے کہ خوف ہوتا ہے بولے نا انہیں تو دریندہ ہیں دریندوں کی بھی کبھی عزت ہوتی ہے تو جو آدمی دھنڈے کے زور پر لٹکا کے دھنڈا اور وہ لوگوں سے عزت کرا رہا تو بھائی یہ تیری عزت ہے یہ تیرا خوف ہے یہ عزت آجزی میں ہے ان کے ساری میں ہے اور دوسرا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عزت معاف کرنے میں عزت کس چیز میں ہے بدلہ لینے میں عزت یہ حقائق ہے عزت بدلہ لینے جس نے ایک تھپڑ کے جواب میں دو مارے وہ باعزت نہیں بلکہ مسند امام محمد بن عمبل پڑی حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ تور پہ کھڑے میرے رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جناب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی مارگاہ میں ارز کیا اے اللہ ساری دلیے کہتی ہیں ہم عزت والے ہیں ہم عزت والے ہیں من عزو عبادہ کا یا اللہ اے اللہ تُو بتا تیرے بندوں میں عزت والا کون ہے حضرت موسیٰ کہتے ہیں رب کریم نے فرمایا عزا قادرہ گافارہ جس کے پاس بدلہ لینے کی طاقت ہو پھر بھی معاف کر دے وہ بڑی عزت والا ہوا کرتا ہے جو اینٹ کے جواب میں پتھر مار سکتا ہو جو گھولی کے جواب کے اندر پندرہ گھولیاں مار سکتا ہو لیکن معاف کر دے وہ بڑی عزت والا ہے عزت والا ہے جو معاف کرے حضرت فخر جہان دلوی بہت بڑے درویش تھے سلسلہ آلیا جشتیا کا بہت بڑا نام اور اس صوفی کے آپ حالات پڑے تو رب کریم نے بڑا ہی نوازہ ہوا تھا دلی کی جامعہ مسجد کے خطیب اور ان کی کرامت یہ تھی کہ جو آدمی آکے سامنے کھڑا ہوتا تھا اسے بتانا نہیں پڑتا تھا کہ میرے دل میں کیا ہے بتانا نہیں پڑتا تھا سامنے آکے کھڑا ہوتا تھا تو حضرت آٹھ اٹھاتے تھے کہتے تھے اللہ یہ بے اولاد ہے اسے اولاد عطا کر دیں دوسرا آکے کھڑا ہوا خوشی نہیں ہو رہی آپ کو دوسرا آدمی کھڑا ہوا دوسرا آدمی اس نے آکے کہا دعا کے لئے سامنے کھڑا ہوا تو حضرت کہنے لگے اے اللہ بیمار ہے وہ کہتا میرے دل میں بات تھی مجھے بتانی نہیں پڑی اتکو فراست المومن فائنہو ینظروب نور اللہ نبی پاک نے فرمایا مومن کی فراست کلبیوں سے ڈھرا کرو وہ تو اللہ کے نور سے دیکھتا ہے نورِ الٰہی سے بھا میں بیمار ہوں کہنا نہیں پڑا حضرت نے دعا کر دی اب جب اجتماع زیادہ ہو گیا لوگ بڑھ گئے دلی کی جامعہ مسجد کے بار بھی سمیں بچنے لگیں تو بادشاہ کو ٹینشن ہو گئی کہ یہ مولوی میرے لئے یہ مسئلہ ہی نہ بنا دے کھل اس نے ایک سادش رجی ایک تواعف تھی اس تواعف کو کچھ پیسے دیئے کہنے لگے ایکٹنگ کرنی ہے کہنے لگے فکر نہ کریں جمعہ کا دن تھا ہزاروں کا مجمع حضرت نیچے اتر رہے سیڑھیوں سے دائیں بائیں لوگ ہیں وہ بی بی آگے بڑھی اور اس طرح اس نے گفتگو شروع کی جیسے بڑا پرانا جاننے والی ہر سفرچ سونے آل جبال میں نو نال لے جان لی رکھ لے پر حاکم ہاں اس حاکم ہوں نادین خانی لی رکھے لے حسن کو دیکھنا عبادت ہے